نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیو سکسی نائن چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انکیتا چلی رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور ڈمہوں کی بچی سے کرناٹک میں ہوئے دشکرم کے ماملے پر میشرا کا کہنا ہے کہ کل بچی نے دمہوں کے محلہ تھانے میں شکار درز کرائی ہے کرناٹک کے ویکتی کی خلاف ماملہ درز ہوا ہے آج ہی ہم پولیس پارٹی کو کرناٹک بھیجیں گے پریانکا گاندھی سے بھی اپیل کروں گا کہ آروپی کو گرفتار کرانے میں ایم پی پولیس کی مدد کرے پٹنا میں نسپک ریپیٹ کٹنا میں وپکش کی ریپیٹ پٹنا میں وپکش کی بیٹھک بان نرطمیشا نے کہا کہ تھگ بندھن بن رہا ہے یہ تھگ بندھن کی بیٹھک ہے یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور گٹھ بندھن کی بات کر رہی ہیں سرکی میں دگوجہ سنگھ کے دھنے پر بیٹھنے کے ماملے پر گرہ منتی نرطمیشا بولی کی دگوجہ سنگ راج نتک روٹیا سیکھنے کا کام کرتے ہیں اس ماملے میں منتری گوون سنگھ راشپوت کا بیان آ چکا ہے جن لوگوں کے مکان ٹوٹے ہیں ان کو دوسرے مکان بنا کر دینے کا کام چل رہا ہے جن کے مکان ٹوٹے ہیں ان کے بھی بیان سامنے آ چکے ہیں کاملات کے وانٹڈ والے پوسٹر پر کانگرس کے آروپ پر انہوں نے کہا کہ کانگرس بجی پر کیا آروپ لگا پائے گی ایک بھی پرمان سامنے نہیں لا پائے پندرہ مہینے کی کمالنا سرکار میں ورلپ بھون وشتہ چار کا اڈا بن چکا تھا بھوپال میں بزرگ ماتا پتا کو بندگ بنانے کے ماملے پر بولے نہ سمجھ نہ من کو آہد کرنے والی خبر ہے ہماری یہ سنسکتی نہیں ہے ہماری تو یہ سنسکتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی پتروں کو پانی دیتے ہیں کانگرس کے گرجن سماج کی سمبلن پر گرہ منتری نے کہا کانگرس کو پندرہ مہینے میں آزما چکے ہیں یہ کچھ بھی کر لے اب کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ سب اڈمبر ہے کل بچی نے دمو میلہ تھانے میں ریپورٹ درجی کر آئی ہے کرناٹک کے امر فاروق نام کے دویٹی کے خلاف میں میلہ تھانے میں کیسے ریجسٹر کیا ہے اس ماملے کو ہم نے کافی گمیرتا سے لیا ہے اور آج ہی کرناٹک ہم پولیس کی پارٹی کو بھیجیں گے اور میں ان سے جرور کہوں گا آدھرنی اپرینگ کا وادرہ جسے جو لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہتے ہیں کہ یہ عمر فاروق کو گربدار کرنے میں مدیپردیس کی پولیس کی مدد کرے جس سے پیرتا جو مدیپردیس کی ہے اس کو نیائے مل سکے اور میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں پنہ کہتا ہوں کہ ایسی جو لب جہادی مان سکتا ہے اس کو ہم پچل دیں تھک بندن بندہ ہے یہ تھک بندن کی بیٹھک ہے آپ دیکھئے دوسرے پہلوں سے کم نشتوں کو آدھرنی محمدتا جی پسند نہیں ہے آدھرنی محمدتا جی کو کانگریس پسند نہیں ہے کانگریس کو کیجریوال پسند نہیں ہے کیجریوال کو سماجوادی پارٹی پسند نہیں ہے سماجوادی پارٹی کو ادھر جی پسند نہیں ہے ادھر جی کو محبوبہ مفتی پسند نہیں ہے ایک دوسرے کو یہ پسند نہیں کر رہے اور چاہتے ہیں کہ جنتا ان کو پسند کر لے جنتا اپنی پسند بتا چکی ہے کہ ان کو بھاجپا پسند ہے مودی پسند ہے باقی یہ کچھ بھی کر لیں فکے والوں کی جھالر ہے یہ راجنیت کے روٹیاں سیکھنے کا ہر جگہ دکوجہ سنگی پریاز کرتے ہیں اس کے بارے میں آدھرینی گووند راجپود جی نے سویم نے اس پشتی کرن دے دیا ہے اور ان کے آواز پنہ بنایا جا رہے ہیں اور وہ جو بیکٹی ہیں جن کے آواز ٹوٹے ہیں ان کے سویم کے بھی بیان آ چکے ہیں اور پکش میں ہی آئے ہیں دیگویہ سنگھ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے دیکھو بیجی پی پہ کیا آروپ لگا پائے گی کانگریس آج تک ایک آروپ کا پروان پت نہیں لا پائے اور ان کے جتنے بھی آروپ تھے پندرہ مہینے کی اس سرکار کے بللہ بھون کو کیسے دلالوں کا اڈا بنایا تھا کس طرح سے چھاپے پڑے تھے اس سمیں کہ کانگریس کے سرکار کے لوگوں پر اور کس طرح سے روپیا برامد ہوا تھا یہ دیکھنے والی بات ہے اس لیے یہ کیا آروپ لگائیں گے جو اوپر سے نیچے تک پورے رنگیں کالک پتی ہوئی ہیں کیا آپ پورے پردیش میں اس طرح کی مہین چلائیں گے کہ تھانا اس طرح پر تھانا پولیس پتہ کریں کہ ان کے تھانا شہر میں اس طرح کی کوئی بھدگ سر نہیں ہے یہ ابھیان چلانا ایک الگ بس ہے پر من کو آہد کرنے والی ہے وہ اشتوری آج جو اخواروں میں پڑھی چونکہ ہمارا دیس اور ہماری سنسکرتی ہے ایسی ہے نہیں کہ بجرگوں یہ تو ان کے پریوار کے بجرگ تھے کسی بھی کوئی بھی بجرگ جب سامنے دکھ جاتا ہے تو ہم لوگ اس سنسکرتی کے آدمیے کے سردہ سے سرنواتے ہیں یہ تو زندہ تھے ہمارے یہاں تو مرنے پر بھی پتروں کو پانی دیا جاتا ہے ہماری الگ سنسکرتی ہے یہ نندنی کرتے تھا اس کا باقی اگلی کاربائی آج کہنا ٹھیک نہیں دھرمانتران کے دھارا بھی اس پر لگائی گئی ہے پانسو چھے کی دھارا بھی اس پر لگائی ہے ایسٹی ایسٹی ایکٹ بھی لگایا ہے بچی ہماری انسوچت جاتی سے آتی تھی تو یہ ساری دھارایں اس پر لگائی گئے بھوپال سے نیو سکسٹی نائن کے لیے آدل خان کی ریپورٹ اسی طرح کی اور خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے نیو سکسٹی نائن چینل جب تک لیر تھانیواد